السلام علیکم آج ہم صورت حود کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 33 سے لے کر 39 تک کی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا اس نے کہا اس نے کس نے حضرت نو علیہ السلام نے انما بے شک یعتیکم لائے گا تم پر بھی اس کو اللہ اللہ تعالی ان اگر شاء وہ چاہے وما اور نہیں انتم تم بمعجزین آجز کرنے والے عذاب کا آنا اللہ تعالی کی مشیط پر موقوف ہے یہ نہیں کہ جب میں چاہوں تم پر عذاب آ جائے تاکہ جب اللہ تعالی عذاب کا فیصلہ کر دے گا یا بھیج دے گا تو پھر اس کو کوئی آجز کرنے والا نہیں ہے وَلَا يَنْبَعُكُمْ اور نہیں نفع دے گا تمہیں نُسْحِ خیرخواہی میری ان اگر اردتو میں چاہوں ان یہ کہ ان ساحا میں خیرخواہی کروں لکم تمہاری ان اگر کان ہے اللہ اللہ تعالی یریدو چاہتا این یوہویجکن یہ کہ وہ بھٹکا دے تمہیں ہوا وہ ربکم تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تُڑ جاؤونا تم لوٹائے جاؤگے اگر تمہاری حد درمی اور کفر اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کسی انسان کا پلٹ آنا اور ہدایت کو اپنا لینا ناممکن ہے تو اسی قفیت کو اللہ تعالی کی طرف سے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے جس کے بعد ہدایت کی کوئی بھی امید پاکی نہیں رہتی ہے کہ اگر تم بھی اسی خطرناک مور تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمہاری خیر خواہی بھی کرنا چاہوں ہدایت پر لانے کی بھی کوشش کروں تو یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے کیونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو ام یا یکولونا وہ کہتے ہیں افتراہو اس نے گھر لیا ہے اسے کل کہہ دیجئے ان افترائی توہو اگر گھڑا ہے میں نے اسے پا علیشہ تو مجھ ہی پر ہے اجرامی جرم کرنا میرا وعنا اور میں بری ان بریو زمہ ہوں ممہ اس سے جو تجریمونا تم جرم کرتے ہو بعض مفسرین کے نزدیک یہ مقالمہ قوم نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوا ہے اور بعض کا خیال یہ ہے یہ جملہ معتارضہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے اس کی سزا بھی میں ہی بھوکتوں گا لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو جس سے میں بریو زمہ ہوں اس کا بھی تمہیں پتا چل جائے گا اور وہی کی گئی الہ نوحن نوح کی طرف انہو کے بے شک وہ لن ہرگز نہیں یؤمنہ ایمان لائیں گا ان قومی کا تیری قوم میں سے اللہ سوائے من اس کے جو قد تحقیق آمنہ ایمان لائے چکا یہ اس وقت کہا گیا تھا جب قوم نوح علیہ السلام نے عذاب کا مطالبہ کیا اور حضرت نوح نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے اللہ تعالی نے فرمایا اب مزید کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا تو ان پر گم نہ کھا اصنعی فل کا اور تو بنا کشتی کو بیعی یونینا ہماری نگاہوں کے سامنے وواح دینا اور ہماری وحی کے مطابق ولا اور نہ تو خاطب نی تو مخاطب ہونا مجھ سے فی اللہ دینا ان لوگوں کے بارے میں غالم جنہوں نے ظلم کیا انہم بے شک وہ مغرقونہ غرق کیے جانے والے ہیں تعالی کی ستے این کا ہونا ثابت ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور ہماری وحی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے طول اور عرض کی جو قیفیات ہم نے بتائی ہیں اس کے مطابق یہ کشتی بنانا جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو بزریہ وحی حکم دیا گیا کہ دیکھتے ہی ہماری تعلیم کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو اور دیکھو جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے ان سب کو میں غرق کرنے والا ہوں لہٰذا ان میں سے کسی پر تمہیں ترس آ جائے اور تم اس کی نجات کے لیے مجھ سے درخواست کرنے لگو بعض مفسیرین نے اس سے مراد نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کو لیا ہے جو مؤمن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے پاس نے پوری قوم مراد لی ہے وَيَسْنَعُ الْفُلْقَا اور وہ بنا رہا تھا کشتی وَقُلَّمَا اور جب کبھی مرہ گزرتے عَلِهِ اس پر مَالَعُنْ سَرْدَار مِنْ قَوْمِ ہی اس کی قوم میں سے ساخی روح و مزاق کرتے مِنْہُ اس سے تو وہ کہتا ان اگر تسخارو تم مزاق اڑاتے ہو مِنْنَا ہم سے فَإِنَّا تو بے شک ہم بھی نسخارو ہم مزاق کریں گے مِنْ کُمْ تم سے کما جیسا کہ تسخارو نہ تم مزاق کر رہے ہو تورات کے مطابق کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اور چڑائی پچاس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اس کے تین درجے یا منزلے تھی اس میں روشندان دروازے کھرکیاں اور کوٹھنیاں تھی اس کی اندر اور باہر راہ لگا دی گئی تھی گویا یہ موجودہ دوڑ کے لحاظ سے ایک درمیانہ درجے جہاز تھا اسے بنی نو کی تاریخ میں پہلی بار نو علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے بنانے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے بزریہ وحی سکھلا دیا تھا کشتی بنانے پر قوم نے بزاق اڑایا بڑی کشتی تم بنا رہے ہو اسے کیا خشکی پر چلاو گے یہاں نہ تو نسدی کوئی دریا ہے بارشوں کو ہم ترس رہے ہیں خشک سالی بھی ہے کبھی کہتے نوح نبی بنتے بنتے بڑھائی بن گے وغیرہ وغیرہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کر دیا کہ تم پر سلاب کا عذاب آنے والا ہے وہ اپنی قوم کی اس بات پر حیران تھے کہ انقریب ان لوگوں کی تباہی ہونے والی ہے اور انہیں اپنی ذرہ بھی فکر نہیں الٹا مجھے دیوانہ سمجھ کر مزاق اڑا رہے ہیں مو علیہ السلام نے انہیں جواب دیا اچھا دل خوش کر لو وقت آ رہا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا احتالیٰ کے عذاب سے دنیا میں رسوہ ہوتا ہے اور کس پر جہنم کا دائمی عذاب ہوگا جو کبھی دلے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھے اوپر اپنا خاص کرم عطا فرمائے یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے متعلق کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے